رل تو گئے پر مزہ بہت آیا جس طرح امریکہ کو اندازہ نہیں تھا کہ افغان کالین اس قدر تیزی سے پیرو تلے سے کھسک جائے گا اسی طرح پاکستان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ افغان کالین پیرو تلے آنے سے پہلے ہی فسلنا شروع ہو جائے گا سی آئی اے کا تخمینہ تھا کہ تیس سے نوے دن کی کھڑکی مل جائے گی جس کے دوران افغانستان سے منظم اور جامع انخلا ہو پائے گا یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ بگرام کا سب سے اہم اور مرکزی اڈا سب سے آخر میں چھوڑنے کے بجائے سب سے پہلے راتوں رات خالی کیا گیا مگر جس پہرہ کوٹہ افغان آرمی کے بل پر یہ قدم اٹھایا گیا وہ آخری امریکی فوجی نکلنے سے پہلے ہی ساکت ہو گئی اسی طرح پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو گمان تھا کہ ڈیجیٹل دور کی انڈرائیڈ پسند طالبان نسل گزشتہ نسل کے برقس اپنا نظریاتی وجود پر قرار رکھتے ہوئے ہاتھ حولہ رکھے گی لہٰذا قومی صدا پر سنفی و نسلی نمائندی اور اپنی سرزمین دہشتگردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کے وعدوں پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں طالبان بھی افغان ہیں لہٰذا ایک کثیر نسلی افغان ڈھانچے کے اندرونی نزاکتیں ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے اسی اعتماد کے سارے طالبانی قابینہ کی تشکیل سے قبل آئی ایس آئی کے ہنس مک سرورہ نے کابل میں کیمروں کے سامنے چائے کا کپ تھاما پر یہ تو جیدہ حلوائی بھی جانتا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان چھوڑا ضرور ہے مگر خزانے کی چابی نیفے میں اورس کے لے گئے ہیں یہ تو اسلم کنکٹے کو بھی ادراک تھا کہ کیا دوست کیا دشمن سب کی اکثرے نگاہیں اس وقت طالبان کا ایک ایک قدم گن رہی ہیں سب کو توقع تھی کہ دنیا دکھاوے کے لیے صحیح مگر طالبانی قابینہ کی تشکیل کچھ یوں ہوگی اس میں کم از کم ایک خاتون بھلے وہ مکمل باپردہ ہی کیوں نہ ہو ایک ممتاز تاجک چہرہ ایک ازبک اور ایک ہزارہ شخصیت ضرور شامل ہوگی تاکہ طالبانی دوست باقی دنیا سے کہہ پائیں کہ افغان طبقات کی نمہینگی کے وعدے کی جانب ابتدائی پیش رفت ہو رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ نمہینگی اور بڑھتی جائے گی مگر قابینہ کے ناموں سے اندازہ ہوا کہ طالبان کے دوست بھی انہیں یہ سمجھانے میں ناکام رہے کہ نظریہ بھلے آسمانی ہی کیوں نہ ہو لیکن کاروبار حکومت و ریاست زمین پر ہی چلتے ہیں ریور کا تقوی و پرہزگاری و ساتھ کی سر آنکھوں پر مگر گاڑی صرف پیٹرول کی زبان سمجھتی ہے اب تصویر کچھ یوں بن رہی ہے کہ مغرب طالبانی حکومت کا معاشی گلہ گھونٹنے کے درپے ہے اور طالبان ریاستی بکا کے لیے ناگزیر مسئلہتی حکمت عملی اپنانے پر بھی تیار نہیں اس کے نتائج جو نکلیں گے سو نکلیں گے مگر پاکستان کا گھبرانہ بنتا ہے جون جون دن گزر رہے ہیں توقعات پر پورے نہ اترنے والے طالبان اور پنڈی اسلام آباد سے ہر توقع وابستہ کرنے والی مغربی دنیا کے مابین پاکستان سینڈوچ بنتا جا رہا ہے ہم نے ہاتھی تو خوشی خوشی خرید لیا مگر اسی اب کھلائیں کہاں سے اور صدائیں کیسے چالیس برس سے رولتے گئے ہیں پرچس بڑی آئی ہے کہ اصول پر کھڑی افغان پولیسی سے جان چھڑانا بھی مشکل اور اس کی کل سیدھا کرنا تو اور مشکل کل تک ہمیں یہ کہنے میں کوئی ہچکی چاہٹ نہیں تھی کہ بے اقتدار طالبان اگر کسی کی سنتے ہیں تو بس آپ کے بھائی کی سنتی ہیں لیکن اب با اقتدار طالبان جس طرح کا رویہ دکھا رہے ہیں اس کے بعد پاکستانی بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پہلے وہ بھائی کی تھوڑی بہت سن لیتے تھے مگر اب نہیں مگر باقی دنیا کو آج بھی یقین ہے کہ پاکستان طالبان پر اپنی اثر و رسوخ کے بارے میں خواہ مخواہ قسر نفسی سے کام لے رہا ہے ورنہ آئی ایسائی کی سربراہ کاہے کو قابل جا کر کہتے کہ جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا طالبان کو توقع ہے کہ چین روس خلیج ریاستیں اور پاکستان افغانستان کی معاشی کشتی ڈوبنے نہیں دے گئے پاکستان بھی مغرب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان ڈوبا تو اکیلے نہیں بلکہ بہت سن کو لے کر ڈوبے گا لیکن اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی ترجیح چین کا سٹریٹیجی گھیراؤ ہے اور اسے گذشتہ ماہ کی قابلی سبکی کے بعد یہ ثابت بھی کرنا ہے کہ وہ اب بھی نمبر ون ہے چنانچہ کوئی بھی ایسا علاقائی بہران جس سے چینی مفادات پر ذرب پڑ سکتی ہو امریکہ کو قابل قبول ہے اب پاکستان جیسے ملگوں کے لئے چیلنج یہ ہے سٹریٹیجیک اہمیت اور رسے پر تنی معیشت کو بچانا ہے اب تو امران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ طالبان کو وسیطر نمہندہ حکومت کی اہمیت پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے خدا کرے خان صاحب کی یہ گبرات سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے کہ منتر کی زد میں نہ آ جائے شاید یہی گبرات اوچھائے خرد تک لے جانے والی پکڈنڈی بن جائے